جہنٹر نمسکار میرے سہر سیدنے اور سواگت آپ سب کا اپنی یوٹیوب چینلل کمانڈو کیٹوی میں دوستو آج کا ہمارا ویڈیو سپیسیلی ایسی سی جیلی دو ہزار چوبیس کو لے کر ہے کہ اس کا فیجیکل کی اپ ڈیٹ آپ کے ابھی بیچ میں آئی تھی کہ آپ کے فیجیکل تیبیش شتمبر سے شروع ہوں گے لیکن اس کی ابھی مکہ سوچنا ایسی سی کی اپیشل سائیڈ پر نہیں آئی ہے تب تک ہم اس کو مان نہیں سکتے لیکن ہاں اس کے ساتھ میں ایک چ ڈے گا ڈائی جو پانچ کلومیٹر کی رننگ ہے وہ کیا گراؤنڈ میں چپ لگا کر ہوگی یا ہر بار کی طرف لوڈ روٹ پر ہو گی اس سے پہلا زیڈیگی ڈائے کلومیٹر آنا کسی سینٹر پر پوری دوری پانس کلومیٹر یا پورا ایک سرکل پانس کلومیٹر اس پرکار سے لوگ رن ہوتی تھی اور کس پر اسی روڈ پر ہوتی تھی لیکن اگر اسی رننگ کو اگر اگر 1600 متر کے ٹریک پر کرائیں یعنی 400 متر والا ٹریک ہوتا اس پر کرائیں تو اس سے تقلیر تو بڑھ جاتی ہے کیونکہ لوگ رننگ روڈ پر رننگ کرنے کی پریکٹس کرتے ہیں ایسے جدی والے سارے ودیارتی اور جب ان کو سرکل میں دوڑاتے ہیں کچھ ٹائیمنگ میں ضرور فرقات ہے لیکن زیادہ نہیں ایک منٹ کے آس پاس کا فرقات ہے اگر کسی بچے کی ٹائیمنگ بیس منٹ اکیس منٹ بائیس منٹ اگر روڈ پہ آتی ہے تو وہ پانچ کلومیٹر گراؤنڈ میں بھی کمپلیٹ کر لے گا پہلے بات تو یہ یہ آپ مند میں سے اپنا سندھے نکال لینا دوسری بات کہ اگر کوئی گراؤنڈ میں پانچ کلومیٹر روڈ پہ پاس ہوتا ہے گراؤنڈ میں پھیل ہونے کا کسی کو ٹر لگ رہا تو وہ رہتا ہے جس کا سمیں روڈ پر چوبیس منٹ کے بالکل آس پاس آ رہا ہے ہاں وہ گراؤنڈ میں مات کھا سکتا ہے کیونکہ ایک سرکل میں دوڑنا تھوڑا سا ہارڈ ہوتا ہے اب تیسری بات کرتے ہم کہ سر اس بات میں کتنے سچائی ہے جو مکھی مکھے بات ہے جو کچھ ہمارے بھائی بندوں جو یوٹیوب پر گوشنا کر دیتے ہیں کہ آئی ٹی پی کا لیٹر آیا ہے یہ پھلانا لیٹر آیا ہے ہر روز خودی لیٹر بنا کے ڈالتے رہتے ہیں آپ جانتے ہیں ان کو ان کے پاس ہر روز ایک نوٹیس اور ایک لیٹر ہوتا ہے وہ بنا لیتے ہیں کوئی بہت بڑی بات نہیں ہی لیٹر بنانا ہر کوئی پڑھے گا تو میں ان کو غلط نہیں بولتا ہوں اس بارے میں غلط یہ ہے کہ ان کو آئی ٹی بی پی کا لیٹر بھیجے گا وہ کون سا ڈائیریکٹ ریٹ میں جو پہلے ان کے پاس میں بھیجے گا پھر بولتے ہیں وائرل کے شیوہ بھائی تو پہلے بول رہتے ہیں کہ اس بار ایسے سی جیلی کا جو فیجیگل ہے وہ آئی ٹی پی کریں گے اور اب جتنے بھی وہ نوٹیس وائل کر رہے ہیں وہ ہی بندہ کر رہا ہے کئی ایسے بندے ہیں وہ ہی کر رہے ہیں اب وہ شیرپ کے نام سے وائرل کر رہے ہیں تو ان نوٹیس ہو کہ آپ زیادہ پیچھے نہ پڑے ایسے سی جیلی کا جو فیجیگل ہوگا جیسے فیجیگلوں کی جو ابھی شینٹروں کی جو لسٹ آئی تھی وہ وہی دکھا رہے تھے اس کے انصار بھی یہ فیجیگل شیرپ پی کرائے گی تو وہ بات پھر پوری خارج ہو گئی اس پہ پچاس ویڈیو بنا دی ہی آپ سب نے دیکھ لیے ان کا کام بند گیا اپنا کام بندتا باد میں جائے جنتا تو 5 کلومیٹر جو رننگ آپ کی مجھے نہیں لیتا کہیں سے کہیں تک گراؤنڈ میں possible ہے کیوں گراؤنڈ کے لیے اوپن گراؤنڈ دینے پڑیں گے جو شینٹروں کی لیسٹ آئی ہے ان سبھی شینٹروں پر گراؤنڈ آویلیبل نہیں ہے 400 میٹر کے ٹھیک ہے ان میں سے کئی شینٹروں پر تو میں نے نیجی طور پر میں گیا ہوں دیکھا ہوں 400 میٹر کا ٹریک نہیں ہے وہاں پر جو ٹرینیز رہتے ہیں ان کی خود کی رننگ روڑوں پہ ہوتی ہے آرمی کے خود کے کہیے سے کیمپ ہے جہاں پر 400 میٹر کے ٹریک نہیں ہے ہر ایک جتنے بھی بھی لسٹ جاری ہوئے سب میں 400 میٹر کے ٹریک ہی نہیں ہے اگر یہ ٹریک لیں گے تو ان کو پھر اسٹیٹ کے جو گورنمنٹ ٹریک ہوتے ہیں جو بہار ہوتے ہیں ان پہ کرانی پڑے گی مجھے نہیں لگتا مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ کی جو رننگیں ہیں وہ روڑ پہ ہی ہوگی گراؤنڈ پر چپ کے ساتھ نہیں ہوگی روڑ پر ہوگی اور جس پرکار سے پہلے ہوتی ہے یہ کیمرے کی نگرانی میں ویسے ہی آپ کی رننگ شروع ہوگی اور ویسے ہی انڈ ہوگی اس میں ٹائمنگ چلتا رہے گا اس میں بلکل بھی کچھ ایسا کچھ ہوتا نہیں ہے پوری نگرانی میں وہ رننگ ہوتی ہے اب اگر گراؤنڈ پر اس کے مان لو ہمیشہ میں ایک چیز بولتا ہوں جب بھی میں کوئی بات بولتا ہوں تو اس میں پانچ پرسنٹ یہ گنجائش رکھتا ہوں کی کیا پتہ میں غیرت ہوں اگر پانچ پرسنٹ ہم یہ مان لے کہ اگر روڑ پہ رننگ نہیں ہو کر گراؤنڈ میں اگر رننگ ہوتی ہے اس بات تو اس سے آپ کو زیادہ گھبرانے کی جورت نہیں ہے جس کے چانسز بہت کم ہے جب آئے گی بات سامنے تو میں آپ کو اسپیشٹ بھی کر دوں گا تو آپ کو گھبرانے کی جورت نہیں ہے آپ کو تھوڑا سا اپنی میند کرنے کی جورت ہے کہ آپ اپنا ٹائم 23 منٹ کے انڈر لے آؤ اگر آپ اپنا ٹائم 23 منٹ کے انڈر لے آئے تو آپ کو چاہیے روڑ پہ دو ڈالو چاہیے گراؤنڈ میں دو ڈالو سیم ٹائمنگ آئے گی اس کا پروب بھی میں نے اپنی ویب سائٹ پر ڈال لگا ہے آپ سرچ کر لیں نا ایسا سی جیلی دوزار چوبیس فیزیکل ٹیسٹ آگے روزگار والا لکھ دینا وہاں پر میں نے گراؤنڈ کی سیم بچوں کی ٹائمنگ دکھا رکھیے اور سیم بچوں کی روڑ کی ٹائمنگ دکھا رکھیے ان کے دونوں ویڈیو وہاں پوسٹ کر رکھیں آپ جا کے دیکھ لینا بلکل بھی فرق نہیں ہے جبکہ گراؤنڈ میں میرے بچوں نے زیادہ اچھا ٹائم دیا تھا جو ڈیلی روڑ پہ رننگ کرتے ہیں انہوں میں تو اس لئے آپ کو گھبرانے کی جوٹ نہیں ہے کہ گراؤنڈ میں ہوگی یا یہاں پر ہوگی لیکن مجھے ایسا لگتا ہے جہاں تک روڑ پہ ہوگی اور وہ ہی ہوگی جیسے اب تک ہوتی آئی ہے ہر ایک سینٹر میں اپنی اپنی بیوستہ ہوتی ہے اس حساب سے آپ کی رننگ ہے ہوگی بھائی لانے ٹھیک ہے اس کو لے کر جاتا ہاں کیا سب تیوی شیطہ مر سے فیزیکل ہوگا یہ نوٹس ابھی ایس ایسی کی اوپیشنس ایڈے پر آیا نہیں ہے تو میں تو جب تک آیا گا نہیں تب تک اس بات کو مانوں گا نہیں جب آ جائے گا تک مان لیں گے پر آپ کی جگل کے تیاری کرتے رہے جی ٹھیک ہے لڑا تک جے ہندے جے بھالت